کراچی کنگس اور پشاور ظلمی میں آج دوسری پوزیشن کی جنگ دونوں ٹیموں کے پاس پوائنٹ سٹیبل پر بڑی چھلانگ لگانے کا موقع شکست پشاور ظلمی کو ٹاپ فور سے بہر کر دے گی دونوں ٹیموں کی بیٹنگ اور بولنگ پاور کا موازنہ حالیہ اور ساب کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کراچی کنگس با مقابلہ پشاور ظلمی میج پریویو اس رپورٹ میں ملاحظہ کریں پاکستان سپر لیگ دو ہزار بیس میں آج کراچی کنگس اور پشاور ظلمی میں جوڑ پڑے گا جو کہ ٹورنمنٹ کا پندر ہوا میج ہوگا گوشتہ میج میں اسلام آم بارجنیٹڈ کے خلاف ایک سو چوراسی رنز کا حدف عبور کر کے اہم کامیابی حاصل کرنے والی کراچی کنگس کے لیے آج پوائنٹ سٹیبل پر بڑی چھلانگ لگایا کانے کا موقع موجود ہے جو آج خطہ حاصل کر کے چھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کر سکتی ہے وہ اس وقت چار پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں درجے پر کھڑی ہے دوسری جانب ٹاپ فور ٹیموں میں شامل پشاور ظلمی کے لیے بھی آج دوسری پوزیشن پانے کا موقع موجود ہے جو کراچی کنگس کو شکست دے کر سات پوائنٹس کے ساتھ ٹورنامیٹ کی دوسری بہترین ٹیم بن سکتی ہے تاہم شکست کی صورت میں وہ ٹاپ فور سے بھی باہر ہو جائے گی ٹیم مورال آخری دو فیصلہ کون میچس کے نتائج کو دیکھیں تو کراچی کنگس اور پشاور ظلمی دونوں ہی ایک جیسی صورتیال سے دو چار دکھائی دیتی ہیں دونوں اپنے سیکنڈ لاسٹ میچس میں شکست کھانے کے بعد آخری آخری میچس جیت چکی ہیں البتہ اسلامہ بارجنیٹڈ اور پشاور ظلمی کے مابین بارش کی نظر ہو جانے والا میچ ان میں شامل نہیں ہے پی ایس ایل فائف میں دونوں ٹیموں نے اپنا پہلا میچ ایک دوسرے ہی کے خلاف کھیلا تھا جس میں کراچی کنگس نے پشاور ظلمی کو شکست دی تھی البتہ مجموعی طور پر پشاور ظلمی کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہے جو اب تک کھیلے گے گیارہ بہامی میچس میں آٹھ کامیابیاں حاصل کر چکی ہے جبکہ اس کے بدلے کراچی کنگس نے اسے صرف تین بار شکست دی ہے بیٹنگ پاور کراچی کنگس گزشتہ میچ میں ایک سو چوراسی رنز کا عدف عبور کر چکی ہے جس میں ایلیک سیلز اور شرجیل خان کے علاوہ کپتان اماد وسیم کی دوہاندار بیٹنگ کا کلیدی کردار تھا گزشتہ میچ سے کراچی کنگس کی بیٹنگ لائن کے ہزاروں شمار خاص سے بہتر ہو گئے ہیں جن کی طرف سے پچاس سے زیادہ رنز بنانے والے چھے بلے بازو میں ماہ سوائے ٹاپ سکورر بابا رازم کے دیگر صدی بلے بازو کا سٹرائک ریٹ ایک سو چالی سے اوپر ہے جن میں اماد وسیم اور شرجیل خان ایک سو پچاس رنز فیسو عبال کی حد بھی پھلانگ چکے ہیں سو گزشتہ میچ کے بعد کراچی کنگس کی بیٹنگ لائن کسی حد تک چارڈ ہو چکی ہے دوسری جانب پشاور ظلمی کے تینوں ٹاپ سکوررز کامران اکمل، ہیدر علی اور لیام لیونگسٹون تینوں ہی خطرناک موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں جو سب ہی دیل سو سے زیاد سٹرائک ریٹ سے رنز بنا چکے ہیں حتیٰ کہ کامران اکمل تو ایک سو پجتہ رنز فیسو عبال کی حد کو چھو رہے ہیں لاہور کلندر کے خلاف اوپنر ٹوم بیٹن بھی اپنا ہاتھ کھول چکے ہیں جو اس سے پہلے تین میچس میں آف کلر دکھائی دے رہے تھے اس تنادر میں پشاور ظلمی کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر چارج دکھائی دیتی ہے کراچی کنگس کی بولنگ لائن تاحال جدو جہد کر رہی ہے جس کا کوئی بولر اب تک کسی ایک میچ میں دو سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا اور ٹرنمنٹ میں پانچ پلس اوورز پھینکنے والے بولرز میں ماہ سوائے اماد وسیم کے کراچی کنگس کا ایک بھی ایسا بولر نہیں جس کے خلاف فی اوور آٹھ سے کم رنز بنے ہوں لہٰذا فتوحات کا سلسلہ برکڑا رکھنے کے لیے کراچی کنگس کی بولنگ لائن کو پرفارم کرنا انتہائی ضروری ہے دوسری جانب کراچی کنگس کی طرح پشاور ظلمی کو بھی بولنگ میں مشکلات کا سامنا ہے ماہ سوائے ایک میچ کھیلنے والے لویس گری گوری کے پشاور ظلمی کے دیگر بولرز کے عداد و شمار تسلی بخش نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر وہاب ریاض کو پانچ وکٹیں ایک سو پچیس رنز کے بدلے ملی ہیں فاسٹ بولر حسن علی فی اوور نو سے بھی زیادہ رنز دیتے ہوئے صرف تین وکٹیں آسل کر پائے ہیں اور انہیں فی وکٹ انتیس سے بھی زیادہ رنز دینا پڑے ہیں پلینگ الیونس آج کے میچ کے لیے پشاور ظلمی کی بیٹنگ لائن میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں البتہ بولنگ لائن میں ضرور چند ایک تبدیلیوں کی ضرورت ہے مگر صرف چار اوورسیز پلیئرز کھلانے کی اجازت ہونے کے سبب کارلوس بریسویٹ بدستور بہر ہی بیٹھیں گے اور رہا تلی مسلسل ناکامی کے باوجود پلینگ الیون کا حصہ بن سکتے ہیں سو آج کراچی کینگز کے خلاف پشاور ظلمی کی پلینگ الیون ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی دوسری جانب گزشتہ رات اسلام آباز یونیڈیٹ کو شکست دینے والی کراچی کینگز کی پلینگ الیون میں کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی البتہ ویکٹ کی پر بیٹسمن چیدوک والٹن کی جگہ محمد رضوان کو بوکا دیے جانے کی ضرورت ہے لیکن اگر کراچی کینگز کی ٹیم منیجمنٹ نے والٹن پر اثمات بدستور برقرار رکھا تو ان کی پلینگ الیون آج بھی بدستور ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی شرجیل خان، بابا رازم، الیکس ہیلز، کیمران دلپورٹ، چیدوک والٹن، افتغار احمد، اماد وسیم، کرس جورڈن، امید عاصف، محمد عامر اور عمر خان